آپ کسی بھی ملک کا نام لیں یا کسی بھی ترقی پذیر ریاست کا پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں دو خواتین جنرل آفیسرز کے عہدے پر تائنات ہیں یہ الفاظ ڈاکٹر نگار کے ہیں یہ بات انہوں نے کچھ سال پہلے اس وقت ایک انٹرویو میں کہی تھی جب وہ پاکستانی فوج میں برگیڈیر کے عہدے پر تائنات تھی اس وقت ان کا اشارہ میجر جنرل ریٹائٹ شاہدہ ملک اور میجر جنرل ریٹائٹ ڈاکٹر شاہدہ بادشاہ کی جانب تھا آج وہ خود تھری سٹار جنرل کے عہدے پر ترقی پانے کے بعد پاکستان کی پہلی لیفٹرینٹ جنرل بنی ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ پاکستان کی پہلی خاتون سرجن جنرل بھی تائنات ہو چکی ہیں لیفٹرینٹ جنرل ڈاکٹر نگار جوہر خان کا تعلق خیبر پختون خواہ کے زلہ ثوابی سے ہے انہوں نے راولپنڈی کے پریزنٹیشن کانونٹ سے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور پھر انیس سو پچاسی میں آرمی میڈیکل کالج سے گریجویشن کی ان کا تعلق آرمی میڈیکل کور کے جی ڈی ایم او یعنی جنرل ڈیوٹی میڈیکل آفیسرز برانچ سے ہے یہ میڈیکل میں مینجمنٹ کا شعبہ ہے انہوں نے ایڈوانس میڈیکل ایڈمنسٹریشن میں آرمڈ فورسز پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ سے دوہزار پندرہ میں ڈپلومہ مکمل کیا تھا جب پاکستان آرمی کے موجودہ سربراہ جنرل کامر جاوید باجوہ راولپنڈی کے کور کمانڈر تھے اس وقت ڈاکٹر نگار جوہر سی ایم ایچ جہلم کی کمانڈنگ آفیسر تھی جس کو ایک اہم عہدہ سمجھا جاتا ہے وہ ڈپٹی کمیڈنٹ سی ایم ایچ راولپنڈی رہی وہ آرمی میڈیکل کالج کی وائس پرنسپل بھی تائنات رہی اور بطور میجی جنرل وہ میلٹری اسپتال راولپنڈی کی کمانڈنٹ تائنات ہوئیں انہیں دوہزار سترہ میں میجی جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی اور وہ پاکستان آرمی میں اس عہدے پر پہنچنے والی تیسری خاتون تھی لیفٹرنٹ جنرل ڈاکٹر نگار جوہر کو فوج کی میڈیکل کور میں موور کہا جاتا ہے یعنی ایک ایسی آفیسر جو کسی کام کو روکتی نہیں ہے ملٹری اسپتال راولپنڈی میں ان کے ماتحت کام کرنے والی ایک ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ جب جنرل نگار کسی دفتر میں ہو تو وہ وہاں چار مرد آفیسر کے برابر کام کرتی ہیں انہیں پیشاورانہ زندگی میں انتہائی تندہی سے کام کرنے والی افسر کی شہرت حاصل ہے واضح رہے کہ پاکستان آرمی کی میڈیکل کور میں افسران کی ترقی فوج کے دیگر شعبوں کی نسبت سخت مقابلے کی وجہ سے خاصی مشکل سمجھی جاتی ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شعبے میں مرد ڈاکٹر افسران کی تعداد کئی گناہ زیادہ ہونا بھی خواتین کی پروموشن میں رکاوٹ ہے تاہم جنرل نگار جوہر خان کا کریئر خاصا مختلف نظر آتا ہے ان کی بطور کمارننگ آفیسر سی ایم ایچ جہلم تائناتی بھی اہم تھی کیونکہ یہ ایک فیلڈ ہسپیٹل ہے جہاں انڈیا کے ساتھ لائن آف کنٹرول پر ہونے والی کاروائیوں میں زخمی ہونے والوں کا علاج بھی کیا جاتا ہے پاکستانی فوج سے میجر کے رینک سے ریٹائر ہوئے تھے کچھ سال پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا پاکستان کی تاریخ میں میجر جنرل کے عہدے پر پہنچنے والی پہلی خاتون ڈاکٹر شاہدہ ملک تھی جبکہ ڈاکٹر شاہدہ بادشاہ دوسری خاتون آفیسر تھی جو میجر جنرل کے عہدے تک پہنچیں